ہر سال چینی کی قلت پچھلے سال آج سے دو سال پہلے اور پچھلے سال ہمیں کہا گیا کہ ہماری ریکارڈ فصل گندم کی ہوئی ہے ہم بھی بڑے خوش ہوئے اور انہی کے وفاقی وزیر قومی اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں کہ چھاسٹھ لاکھ تن گندم پتہ نہیں کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں جب دنیا میں قیمت بڑھتی ہے ان کے لوگ اور یہ بڑا ریکارڈڈ ہے خود ہی سمگل کر کے باہر نکال دیتے ہیں مہنگی اپنی سستی گندم جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر بعد میں مہنگی امپورٹ کرتے ہیں چینی کے ساتھ بھی یہی ہوا اور فرٹلائزر کے ساتھ جو ہے وہ بھی یہی ہو رہا ہے نومیمبر میں ریکارڈ پہ ہیں ان کے وفاقی وزیر کہ ہماری ریکارڈ پیدائش ہے فرٹلائزر کی یوریا میں ہم خود کفیل ہیں ہم یوریا ایمپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم ڈی اے پی ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس سال بتایا گیا کہ ریکارڈ پروڈکچن ہے یوریا کی دیسمبر کے میڈل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یوریا تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہمیں یہ خدشہ کا یقین ہے کہ انہوں نے یہ سمگل کر دیتے ہیں اور اگین ہر چیز کا بلیم تو سندھ پہ ڈال دیتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں ایرانی پٹرول جو ہے نا وہ سندھ میں بکتا ہے تو میں کہتا ہوں یوری ایران سے تو ہماری سارتی نہیں ہے دیکھتا ہے تو وہ بورڈر کروس کر کے آتا ہے پورا بلوچستان کروس کر کے آتا ہے یا پنجاب کے تھرو گھن کے آتا ہے ان حکومتوں سے پوچھے ادھر پھر آکے اگر بکتا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ دوسرے پہ الزام لگانا کبھی پچھلی حکومتوں پہ کبھی سندھ حکومت پہ یہ آتا ہے اپنی نا اہلی اس کو ہمیشہ چھپاتے ہیں چھپاتے کیا ہیں وہ چھپ نہیں سکتی ابھی کسی سے چھپی بھی نہیں ہے کہ جو بجلی کی قیمت میں چار روپیہ تیس پیسے یونٹ کی فیول اجسمنٹ چارجز کیے وہ کیوں کیے بھئی انہوں نے